بڑی توجہ کے ساتھ بات سننے یہ بڑے اہم سوالات ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائی اگر امت کو یہ فقیر کی ٹوٹی بھوٹی باتیں سمجھ آ گئیں تو انشاءاللہ رزیز جو دیندار طبقہ ہے جب بھی میں بیان کرتا ہوں تو میں واضح کرتا ہوں کہ میرا غافلین سے کوئی تعلق واسطہ ہے نہ میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں میں تو مخاطب ہوتا ہوں پڑھنے پڑھانے والے لوگوں سے جو دیندار طبقہ اسے وقت عذیت کے اندر ہے اب آپ سوال سنیں پھر میں نے جو فکریں بولے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائے گئے سوال یہ ہے حضرت صاحب سوالاک مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا کیسا ہے کبھی اس طرح کے سوال سنیں سوال تو سنی ہوں گے دیکھیں میں جو جواب دینے جا رہا ہوں وہ اور الحمدللہ آپ نے کبھی نہیں سونا ہوگا میں آپ کو بجائے کے بڑی لمبی تقریر کروں لمبا بیان کروں یہ بات سمجھاؤں پھر یہ سب کچھ رہ جائے گا میں آپ کو دو فکریں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ کی جیب خالی ہے تو اس میں ڈال لیں اگر دل خالی ہے تو اس میں ڈال لیں اگر دماغ خالی ہے تو اس میں ڈال لیں اور اس کے اوپر نائنٹی ٹو کا لاک لگا دیں جو سوائے رب کے کوئی کھول نہیں سکتا اس لاک کو کیا کہتے ہیں مصطفیٰ کا لاک سمجھا گی نائنٹی ٹو جو ہے علم الاعداد کی اندر وہ لاک اگر لگ جائے تو پھر رب ہی کھولتا ہے تو ایسے میرے کہنے کا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری بات کو دل میں اتار لیں جس کو عام زمان میں ہم کہتے ہیں پلے بانگ لیں کبھی بھی اللہ والو آپ کے گھر میں صدہ آئے کیا آئے صدہ آئے پیغام آئے میسج آئے دعوت آئے کہ ہمارے گھر میں پریشانی ہے یا ہم اپنے گھر میں سوہ لاکھ مرتبہ آئیت کریمہ پڑھانے لگے ہیں آپ بھی ہمارے گھر میں آئیت کریمہ پڑھنے کے لئے آئیں انہیں کہنا کہ پہلے ہم غلطیاں کر بیٹھے ہیں اب شافی کملی والے کا غلام شافی ہمیں مل گیا ہے اب یہ غلطی نہیں ہم کرنے لگے ہاں درود پاک سوہ کروڑ مرتبہ پڑھاؤ ہم سر کے بل چل کر آئیں گے آئیت کریمہ کے لئے کوئی اور دار ہے کسی اور کے گھر پہ جاؤ اللہ ملو آج کے بعد اپنی خواتین کی تربیت کرنی ہے یہ مرد حضرات کے اندر ایسی باتیں بہت کام ہوتی ہیں عورتیں ہیں جو میری بہنیں ہیں مائیں ہیں ان کو میری باتیں کڑوی کسیلی گری بھی لگیں گی لیکن الحمدللہ قیامت تک میرے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتی برا منا سکتی میری باتوں کا کہ میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں گھروں کے گھر اجارنے والی تمہاری ماںیں بہنیں ہیں یہ تمہاری مجرم ہیں تمہاری مجرم ہیں نیت میں مجھے شاک نہیں ہیں ان کی جہالت کے اوپر دوکھ ہے نیت پر شاک نہیں ہیں اللہ نہ کرے انہوں نے تمہاری بھلائی کے لئے وظیفے کیے لیکن تمہیں اجار کر دیا امت کو اجار کر رکھ دیا امت کو اجار کر رکھ دیا تو میں نے کیا آپ کو موتی دیا ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں دعوت دینے آجے صدہ لے کر آجے پیغام لے کر آجے ترلا لے کر آجے ہاتھ بھی لگائے داڑی کو پاؤں کو ہاتھ بھی لگائے کہ ہمارے گھر میں سبا لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے آپ بھی شامل ہوں ان نے کہنا نہیں بھائی سوا کروڑ درودے پاک پڑھنے کے لیے روز آنے کے لیے ہم حاضر ہیں اور سر کے بل چل کے بھی آئیں گے آیت کریمہ کے لیے بحث بھی نہیں کرنی اور اگر کوئی بحث کرے تو اللہ کرے یہ بیان سوشل میڈیا پہ چلا جاتا ہے اس کا لنگ اس کو دے دینا اللہ رب العزر اس کی بھی آنکھیں کو کھول دے گا بلکہ بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ دماغ بھی کھول دے گا انشاءاللہ اللہ والو آپ حیران ہوں گے وہ حضرات خواتین خاص طور پر جب یہ میری بات سنے گی تو ان کی روح بھی کانپے گی اور وہ دھائیں مار مار کے روئیں گی بھی اور اگر ان کے اندر ایمان اور غیرت ہے اور احساس ہے وہ اپنی اولاد کو میرا بیان سننے کے بعد آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھیں گی مرتے دم تک کہ میں نے ماں ہو کے یہ ظلم ڈھایا ہے میں نے بہن ہو کے یہ ظلم ڈھایا ہے میں نے بی بی ہو کے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے جو آگ لگا کے برباد کر دیا آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھیں گی آپ جو ہمارے گھروں کے اندر بربادی آئی ہے جو ہمارے گھروں کے اندر تباہی آئی ہے کون سے گھروں میں دیندار میں نے دوبارہ دہر آ دوں وہ نہیں ہے دوسرا طبقہ دیندار گھروں میں سمو سلات کے پواد وظائف کرنے والی دنیا ان کے گھروں میں جو اولاد کی نافرمانی ہے جادو 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 کی تصویح ہے کوئی جادو نہیں ہے کوئی نافرمانی نہیں ہے کوئی گھر میں جگڑے نہیں ہے کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے کوئی مالی تنگدستی نہیں ہے تیری ماں نے وہ سارے رستے بند کر دیئے ہیں جو خیر کے رستے تھے تیری بہن نے وہ سارے رستے بند کر دیئے ہیں جو خیر کے رستے تھے تیری بیوی نے وہ سارے رستے بند کر دیئے ہیں جو خیر کے رستے تھے تیری ساس نے وہ سارے رستے بند کر دیئے ہیں جہاں سے خیر آتی تھے تیرا کوئی مجرم نہیں ہے کوئی ملزم نہیں ہے یہ گھر میں عورتیں ہیں مجرم ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے دیندر طبقے کو اور دیندر طبقے کے اندر جو عورتیں ہیں اس نے جو اپنے گھروں کو آگ لگائی ہے وہ دو عامال سے لگائی ہے کتنی عامال سے دو ایک آیت کریمہ اور دوسرا پنج سورتہ جب سے یہ پنج سورتہ آیا ہے امت برباد ہو گئی ہے جیسا میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے سوال تو سنا ہوگا کہ سوال لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا کیسا ہے لیکن آپ نے یہ جواب نہیں سنا ہوگا کبھی کسی مولوی کو پیر کو سنے کہ وہ پنج سورتہ کے خلاف بیان کر رہا ہو یا یہ موضوع ہو سکتا ہے یہ میری حضور کا کرم ہے ان کا فیضان ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ ان کا درد ہے ان کی تکلیف ہے امت کے لیے کہ میری امت گمراہ ہو کے کدھر جا رہی ہے کیا میں نے صحابہ کو سوال لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھایا یا میں نے صحابہ کو جو ہے وہ پنج سورتہ بنا کے دیا تو تم کدھر لگ گئے ہو کدھر لگ گئے ہو اب ایک بندہ اللہ والو آیت کریمہ پڑھتا ہے سوال لاکھ یا خواتین ہیں وہ پنج سورتہ پڑھتی ہیں پھر ان کی اولادیں نہ فرما چلو بات یہی روکو وہ گھر ان گھروں کے اندر ساس ہے ماں ہے بیوی ہے یا بہن ہے کوئی بھی خاتون ہے یا مرد ہے وہ پنج سورتہ پڑھتا ہے یا وضائع کی کوئی کتاب ہے کسی اور نام سے کوئی کتاب ہے اور نام سے وہ پڑھتا ہے روزانہ ساری روزانہ پڑھتا ہے یا کچھ حصہ اس میں پڑھتا ہے ایسے دس گھروں کو لے آؤ زید صاحب کتنے گھروں کو آپ پریشان ہو گئے ہیں آپ کا پیمہ یاد آ رہی ہے نا اللہ والے میں یہی تو ننگا کر رہا ہوں سن لے نہ میرے سے انشاءاللہ آنکھیں ملائے گی اور ساری زندگی تمہارے سے بھی معافیاں مانگتے رہے گی اور رو رو کے مرجے کی اسی غم سے میں کارکی بیٹھی پھر میں بات کو دہرا دوں نیت پہ شک نہیں ہے ان کی نیت پہ میں کوئی بات نہیں کر رہا ان کے خلوص پہ میں کوئی بات نہیں کر رہا اللہ نہ کرے انہوں نے آپ کو تباہ کر رہے کے لیے نہیں کہا ان کی جہالت کے اوپر دکھ کا اظہار کر رہا ہو کہ ایک فکرہ سیکھ لیے اسی پینہ فقیرانوں نے ہی ماندے اب دیکھو فقیر پھر کیسا تمہارا کٹا چھٹا کھول رہا اب فقیر دیکھو پھر کیسے تمہیں ننگا کر رہا ہے چوراہے کے اندر کہ اپنے گھر میں بھی تم بے حیثیت ہو جاؤں گے اور سارا زندگی جتنی بکیہ زندگی ہے بیس سال پچیس سال تین سال ملامت کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے مرج ہوگے کہ جب دین نہیں سیکھو گے اللہ والوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا پھر یہ حشر ہوگا ہماری اللہ والوں جو دادی نانی امہ کی خواتین تھی یعنی آج سے پچاس سال پہلے اس وقت جہیز کے اندر بھیجتی زیور دیا جاتا تھا سمجھا رہی ہے بھیجتی زیور دیا جاتا اس میں موٹے موٹے مسائل ہوتے تھے زندگی گزار رہے ہیں بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں علماء نے جب ہماری ماں کا دور آیا یعنی نانی دادی چلے گئے یعنی ہماری ماں کا دور آیا تو پرنٹ میڈیا جو ہے اس کو اروج ملا یعنی چھاپا جو ہے اس کو اروج ملا کتاب خریدنا کتاب پڑھنا آسان ہو گیا جب ہماری دادی نانی کا دور تھا اس وقت بندہ پڑھنے والا بھی ملتا نہیں تھا اگلی نسل نے پھر پڑھنا شروع کیا اس سے یہ ہوا کہ جو پنج سورتہ کی شکل میں وزائف کی شکل میں پھر کتابیں چھپنی شروع ہوئی تو جو ہماری والدہ کی عمر کی ہماری ساس مائے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ بیشتی زور چھوڑ دیا تو پنج سورتہ پکڑ لیا یا کوئی وزائف کی اور کتاب پکڑ لی خاص طور پر پنج سورتہ کیونکہ یہ سب سے زیادہ قرآن کے بعد بگنے والی کتاب ہے پنج سورتہ اور دیگر بھی وزائف کتابیں ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ اس لیے میں اس کا بار بار نام لے رہا ہوں اب انہوں نے کیا کیا درود لکھی پڑ رہی ہیں درود ماہی پڑ رہی ہیں دعائے گنج ارش پڑ رہی ہیں دعائے سیفی پڑ رہی ہیں دعائے حضب الباہر پڑ رہی ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حسار کیا ہوتا ہے اجازت کیا ہوتی ہے کس ساتھ میں پڑنا ہے کتنے دن پڑنا ہے انہوں نے تو کہا کہ میں سواب کے لیے پڑتی ہوں بچے میری بہو اور بیٹا لڑتی ہیں میں تو ان کے لیے پڑ دی ہوں میں تو خیر و برکت کے لیے پڑ دی ہوں اچھا کسی نے سورہ یاسن پگڑ لی ساتھ سورہ واقعہ پڑے جا رہی ہے سکسی نے سورہ کہا پگڑ لی خاص طور پہ عورتیں ہیں سورہ کہا پگڑ لی کسی نے کہا میرے گھر اولاد بچہ جو ہے وہ خوبصورت کسی نے سورہ مریم پگڑ لی کسی نے سورہ یوسف پگڑ لی انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی شرائط کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے کیا پڑنا ہے اور کیا نہیں پڑنا کسی نے پین سورہ یا وظائف کی کتاب پگڑ لی وہ ساری یا آدھی یا چھتائی روز پڑی جا رہی ہے کیا ہوا کہ وہ سالوں سے رجت کا شکار ہے اور اوپر سے وہ پڑے جا رہی ہیں پڑے جا رہی ہیں گھر اجڑتا جا رہا ہے اجڑتا جا رہا ہے اب آئیں پیشے باپس میں نے کیا آپ کو دعوے کے ساتھ کہا کہ جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں ایسی ماں کو ایسی بہو ہے بہن ہے بیٹی ہے چاری لشتے ہوتے ہیں تو یا کوئی مرد ہے پڑنے والا ایسے دس گھر میرے پاس لے کر رہا میں سو نہیں کہہ رہا کیونکہ میں سو کہوں گا تو کسی کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ نہ سو ہو تو نہ تحقیق ہو نہیں نہیں شافی ایسی بات کرتا نہیں ہے میں ابھی تحقیق کرواتا ہوں دس گھر اپنے خاندان کے گلی محلے کے دو صحباب کے جو آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں اب دس گھر گن لیں ان دس گھروں کو میرے سامنے لے کر آؤ اگر دس گھروں کے اندر سے پونے دس گھر میری بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے نہ اجڑے ہوں اس دنیا میں بھی جواب دے ہوں آخرت میں بھی جواب دے ہوں جیسے میں سوشل میڈیا پہ بول رہا ہوں کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں ایسے کیمرے کے سامنے معافی بھی مانگوں گا اور ایسے کیمرے کے سامنے اپنے الفاظ بھی واپس لوگا دس گھر لے کر آؤ جن گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں جن گھروں کے اندر مصیبتیں ہیں جن گھروں کے اندر طویز دھاگا ہے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے اب آپ بات کو میں یہی روکتا ہوں اب ذرا سن لیں السلام علیکم حضرت سب آپ نے ایک ایک بات بلکل ٹھیک کہی ہے سمجھا گئی مجھے ایسے لگ رہا ہے آپ نے ہماری ہی کہانیاں بیان کی ہیں میری دوسرے شہر کے ساتھ پہلی شادی ہے میرے شہر کے پہلی بیوی میں سے بچے تھے اور نہ ہی میرے سے ہیں یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ میرے شہر نے میرے ساتھ دوسری شادی کی ہے تو میری پہلی ہے نہ پہلے میں سے کوئی اولاد ہے اور نہ میرے میں سے کوئی اولاد ہے ہمارا ایک جاننے والا اب کہانی یہاں سے توجہ رکھئے گا ہمارا ایک جاننے والا ہمیں ایک عامل کے پاس لے کر گیا عامل نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں کاری ساتھ بات سمجھا رہی عامل نے کہا مسئلہ کوئی نہیں دیکھیں نا میں عامل ہوں میرے پاس گاہ کھائے میں کہوں ہاں یہ نہیں ہو سکتا تو میں کہوں گا یہ عامل نے کہا کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے میں آپ کا اعلاج بھی کروں گا اور تویز بھی دوں گا حضرت صاحب میں نے یعنی اعلاج میڈیکل کا وہ بھی کروایا اور ہم نے اس کام کے اوپر بیس لاکھر پہ خرچ کیے یہ فقیر نہ ہنگ نہ پھٹگری اللہ کی رضا کے لیے حضور کی مسکرہت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ہمیں آگے تانے دیتے ہیں آگے باتیں کرتے ہیں ایتی لمبی زبان چلاتے ہیں یہ کتھے لکھے آئے یہ بیس لاکھ رپیہ لگا ہے اب انہی کو میں کہوں بیس لاکھ رپیہ خان کا پہ لگاؤ بجلی کا بل دو آنے والوں کے لیے لنگر چلاو یا کوئی کام ان کا ذمہ لگا دو حضرت صاحب حالات بڑے تنگ ہیں حالات بڑے تنگ انہی تو منجائش نہیں ہے جاتی دفعہ کیا کریں گے میرے ہاتھ پہ دو سو رپیہ راکھ دیں گے جیسے میں سڑک پہ مانگنے والا ہوں سمجھانے اس لئے الحمدللہ اللہ رب اللہ نے ہمیں بچائے ہو ہم کسی سوال نہیں کر دے اللہ غائبی نظام کے ذریعے الحمدللہ یہ نظام چلا رہا اللہ قیامت تک چلائے گا بیس لاکھ رپیہ اس پہ خرچ کیا اور عامل کو بھی ایک لاکھ رپیہ میرے سامنے دیا جس کی میں گواہ ہوں اور اس کے علاوہ میرے شہر نے جو اس کو کھلائے پلائے ہیں وہ الگ ہے پھر بھی اولاد نہیں ہوئی پھر بھی اولاد نہیں ہوئی جتنے مرضی وظیف ہے کارلو تویز دھاگے کارلو اولاد نہیں ہوئی پھر میں نے یعنی جب یہ اولاد نہیں ہوئی تو بزاری مایوسی آئی تو پھر میں نے کیا کیا پھر میں نے تحجت کی نماز شروع کر دی یعنی جو میں سکھاتا ہوں کہ اللہ کے اللہ والے بانجھو اللہ سے لو لگاؤ اللہ سے مانگو اب اللہ نے اس کے دل میں بار ڈال دی پھر میں نے تحجت کی نماز شروع کر دی اور اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے بیٹی ادا کر دی نہ تویزوں سے ہوئی نہ آمل سے ہوئی تو جو بیس پچیس لاکھ رپیہ لگ گیا وہ جو کہہ رہی ہیں جو اندر کھاتے جاتا رہا ہے وہ الگ ہے ملا کچھ نہیں ہے لیکن رب کو جب رب کہہ کے بکارا ہے تو اللہ نے اپنی رحمت کر دی ہے بیٹی مل گی یعنی اب اولاد اللہ رب اللہ نے دے دی میں نے تحجت کی نماز شروع کر دی اللہ نے اپنی رحمت سے بیٹی دے دی ایک بات جو میں بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں اپنے شہر کو کسی کی مدد کے لیے کہتی ہوں ابھی دیکھیں میں تھوڑا سا رونا رو رہا تھا کہ جب میں کہوں تو آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں ابھی وہی مضمون چروع ہو گیا جب میں اپنے شہر کو کہتی ہوں کہ کسی کی مدد کرو تو کہتی ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں یہی بات میں نے ابھی کہی تھی نا کہ جب اللہ کے نام پہ دینے کی بات آ دی ہے تو حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن جب میں علاج کا کہوں تو لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یعنی آملین کے لیے ڈاکٹروں کے لیے لاکھوں ہیں لیکن اللہ کے نام پہ دینے کے لیے جو بھی رفع آمہ کے کام ہیں لگانے کے لیے ایک پائی نہیں ہے یہ سب آمل حضرت صاحب جھوٹے ہیں صرف اللہ اس کا رسول اور قرآن سچا ہے جو بھی میرا یہ کومنٹ پڑے خدارہ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے رنگ لگاتا ہے حضرت صاحب آپ جو کچھ بولتے ہیں ایک ایک لفظ سچ ہے اللہ ہم سب کو ہدائی نتا فرمائے اب انہوں نے کومنٹ جو ہے وہ پبلک کر دی اور لوگوں کے لیے کر دیا اس لیے ہم نے یہ کاپی کر لیا تو میں نے اب حضرات کے سامنے پڑھ دیا اور ابیان کا حصہ بھی بنا دیا تو میں نے کیا بات عرض کی تھی کہ میرے سامنے دس گھر لے کر آؤ فاروق صاحب کتنے گھر دس دس میں سے پونے دس مجرم نہ نکلیں تو جو سزا چور کی لینے کو تیار کہ وہ اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہیں اور آسان کر دیتا ہوں میرے پاس ایسے دس گھر لے کر آؤ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ان دس گھروں میں اگر پونے دس گھر وضائف اور عملیار اور عاملین کی وجہ سے نام اجڑے ہو میں ذمہ دار ہوں ایسے دس جوڑے لے کر آؤ جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں ان کو کہو کہ رکھو ہاتھ اپنی ماں کے سر پہ اور کہو کہ میں جھوڑ بولوں تو اس کا وعبال میری ماں کے سر پہ پڑے کیونکہ ان کا بیٹا بیٹی تو ہے نہیں یہ ماں ہی ماں ہے اس کے اپر ہاتھ رکھو سچ بول لو کہ جب کی شادی ہوئی اب تک کتنے وظیفے کیے ہیں اگر وضائف کی ہسٹری نہ نکلے میں ذمہ دار ہوں جن گھروں کے اندر جو سومہ صلات کے گھر پابند ہیں اور جو وہ گھر جو سومہ صلات کے پابند ہیں ان کے گھر میں مالی تنگستی ہے یا لا علاج بیماریاں ہیں وہ دس گھر میرے سامنے لے کر آؤ اگر پونے دس گھر خود ہی اپنے مجرم نہ نکلیں تو میں مجرم ہوں تو کہنے عرض کرنے کا قلوب اور مقصود اتنا ہے کہ سو گھروں کی اگر تحقیق کرو گے تو ان میں ننانویں گھر خود مجرم نکلیں گے تو آپ کو میں یہ باور کروانا چاہتا ہوں اللہ والو کہ اپنے اندر جھانکو ہم کیا کر رہے ہیں یہ رستہ بن مرشد کے تیہ نہیں ہوتا بن مرشد کے منزلیں نہیں ملتی کتابوں سے منزلیں ملتی تو سب سے جو موتبر کتاب ہے مقدس کتاب ہے وہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے اگر کتابوں سے کچھ ملتا تو اللہ اپنے محبوب کو نہ اس دنیا میں بیجتا ہے یا کسی نبی کو نہیں بیجتا جو کتابیں آپ نے وضائف کی بنائی چاہے وہ قرآن ہی سے ہیں یا حدیث مبارکہ سے ہی ہیں لیکن جو سب سے موتبر کتاب ہے بابرکت کتاب ہے مقدس کتاب ہے وہ کون سے ہی ہے قرآن مجید تو بن نبی کے قرآن سے نفع نہیں ہے بن نبی کے قرآن سے نفع نہیں ہے تو اللہ مالو ہم وضائف کی کتاب سے بن مرشد کے نفع کیسے اٹھا لیں گے یہ ہماری اکل میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے نہیں آیا اور انہوں نے آگ لگا دی نسلیں برباد کر دی ہیں نسلیں برباد کر دی ہیں اب آپ کے ذہن میں کسی کے ذہن میں اشکال آجائے کیونکہ کم لوگ بھی یہ سنتے ہیں پھر ان کے ذہنوں میں بات آجاتی ہے کہ قرآن سے نفع نہیں ہو رہا کیونکہ ایک فرقہ بھی ایجاد ہو گیا اہلِ قرآن وہ حدیث کو بھی نہیں مانتے ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی کاری صاحب مغرب کی نماز پڑھی اس کا ذکر کہاں آیا ہے قرآن میں ابھی عشاء کی نماز کا وقت ہے اس کا ذکر قرآن میں کہاں آیا ہے قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے نام بھی نہیں آئے وقت بھی نہیں آیا رکھتے بھی نہیں آئیں طریقہ بھی نہیں آیا اس کے اندر پڑھنا گیا ہے وہ بھی نہیں آیا یہ سب کہاں سے ملے گا درہ مصطفیٰ علیہ السلام سے ملے گا سب سے بڑا حکم قرآن میں نماز ہے نا میں نے اسی کو پکڑا ایک ہی مثال تاکہ کافی ہو تو اللہ اللہ جو سب سے اللہ کا بڑا حکم ہے جو سات سو بار سے زیادہ تقرار کے ساتھ آیا ہے ہم اس حکم کی تعمیل بھی نبی علیہ السلام کے بغیر نہیں کر سکتے صرف محض قرآن پڑھ کے ہم اللہ کے اس حکم کی تعمیل عطاعت بھی نہیں کر سکتے تو یہی سبق ہے کہ جب نبی نہیں ہوگا اللہ کا کوئی مقرب بندہ درمیان میں نہیں ہوگا تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا نہ صحابہ کو آتا بلکہ صحابہ تو ہوتے ہی نا جب نبی نہیں تو صحابہ کہاں سے ہو جاتے تو اگر صحابہ درمیان میں سے نبی کو نکال دے تو قرآن سمجھ نہیں آتا اور آج کے دور میں کیا ہے کہ جب ہم کسی اللہ والے کو کسی عالم دین کو علمہ ربانی میں سے کسی کو مشایق میں سے جب درمیان میں سے نکال لیں گے تو وظائف کی کتابوں سے نفع نہیں ہوگا قرآن سے نفع نہیں ہوگا کوئی ہمیں پڑھائے گا کوئی سمجھائے گا کوئی شرائط سمجھائے گا کوئی طریقہ کار سمجھائے گا تو پھر ہمیں نفع ہوگا تو میں نے کیا کہا کہ جب پرنٹ میڈیا کا عروج ہوا یعنی عام کتابیں ہوئیں پڑھنے والے بچے بھی ہوگئے تعلیم عام ہوگئی تو ہمارے گھروں میں ڈیرر کس نے ڈال لی ہے وظائف کی کتابوں نے اور پانچ سورتہ نے خاص طور پر تو ہماری ماں و بہنوں نے اس پانچ سورتہ کو چھاتی کے ساتھ لگا لیا کہ اے مسئلہ تے اے دعا اے مسئلہ تے اے وظیفہ یہ والی دعا تو یہ والی دعا وہ پڑھتی رہیں نسلوں کی نسلیں اجڑتی رہیں میں آپ کو ایک اور کومنٹ بلکہ وائس میسج اس کا لبے لبا سناتا ہوں آپ کے روح کام پہ جائے گی آپ کہیں گے حضرت صاحب اس موضوع پہ تو ہر روز بیان ہونا چاہیے کہ امت کا یہ حال ہونا تباہ یہ پھیل رہی ہے انگلینڈ میں ایک فیملی ہے ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے ہمارے سوشل میڈیا سے وہ بستہ ہیں تین نسلوں سے وہاں آباد ہیں فاروق صاحب کتنی نسلوں سے تین تین نسلوں سے پڑھنے پڑھانے والے سومو سلاعت کے پبند ہیں میں یہی تو رو رہا ہوں دوسروں کا تو میں کبھی ذکر ہی نہیں کیا وہ تو مخلوق ہی علیتہ ہے وہ جانے رب جانے مجھے تو تکلیف ہے یا میرے کملی والے نے یہ جو میرے ذمہ لگایا ہے کہ ان کو جنجوڑو کہ میرے اپنے ہی مر رہے ہیں یہ میرے اپنے ہی میرا رستہ چھوڑ کے اپنے رستے پہ چل کے پھر کسی جو اس فن کا مہر ہے اس کی رائے کے بھی بغیر چل رہے ہیں اور میوس یہ ہو رہے ہیں نہ ہماری اللہ سنتا ہے نہ اس کا رسول سنتا ہے حضرت صاحب میں نے تو عمرہ بھی کیا ہے میں نے اللہ کا گھر بھی دیکھا ہے میں تو وہاں بھی رو رو کے مانگتی رہی ہوں مانگتا رہا ہوں ہماری تو وہاں بھی جولی نہیں بڑی تو میں ان کو جنجوڑ رہا ہوں اب سومو صلات کا وہ خاندان پبند ہے پہلی نسل اجڑ گئی دوسری نسل اجڑ گئی تیسری نسل اجڑ گئی کموں پیس سوا سو سال چلو سو سال لگا لو سو سال میں تین نسلیں اجڑ گئی ہیں اب اس خاتون کے جو اگلے الفاظ تھے اللہ والو آپ وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایک مرد بھی نہیں ہے جو ہماری عورتوں کی مئیتوں کو یا جنازے کو کندہ دینے والا بھی ہو سب مرد مر گئے ہیں اور عورتیں مختلف انگلینڈ کے یوکے کے ہوسپیٹلز کی اندر ڈیالیسز کے لیے پڑی ہوئی ہیں لا علاج بیماریوں کے اندر اللہ والو آج دیندار طبقے کا یہ حال ہو گیا ہے جب انہوں نے نعرہ بلند کیا اسی پیر فقیر انہوں نے مندے ہمارے لئے کتاب کافی ہے تو جب یہ نعرہ بلند کیا اس نعرے کے اب سمرات آ رہے ہیں سمیٹو ان کو یعنی اب گھر میں مرد ہے کوئی نہیں جو عورتیں بچے پڑے ہیں وہ لا علاج بیماریوں میں مختلف ہیں شیعتین نے رجت کی وجہ سے جادو کر کر کے برماد کر دیا ہے اور وہ کہاں پڑے ہیں کوئی ہسپیال میں ہے کوئی کہیں رو رہا ہے اب وہ کرلا کرلا کے یہی بات کر حضرت صاحب ہماری کو مدد کر اللہ والو اس حال کے اندر میں ہوں یا آپ ہوں سوائے دعا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں نہ وہ یہاں موجود ہیں یہاں موجود بھی ہوں کسی ہسپیال میں داخل ہوں تو آپ کیا کر لیں گے ان کے لئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں جن گھروں کے اندر سمو سلات کی پبندی ہے اور ساتھ کیا چال رہے ہیں بغیر اجازت کے وزائف چاہے وہ پانچ سورتہ ہے چاہے وہ وزائف کی کتاب ہے چاہے وہ کسی پیر سے لے کے کر رہے ہیں ایسے دس گھروں کو لے کر آؤ اور اگر اللہ نے آپ کو سوشل لائف دی ہوئی ہے آپ کا میل ملاب ہے تو آپ سو گھروں کو کھڑا کرو تحقیق کرو تاکہ زمانے کو پتا چلے گورا تحقیق کرتا ہے نا اس کی تحقیق پوری دنیا میں بکتی ہے تم تحقیق کرو گئے تو پوری امت کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے گی تم تحقیق کرو اگر اس میں ننانویں گھر بن مرشد والے نہ ہوں میں ذمہ دار ہوں اگر مرشد والے بھی ہوں گے لیکن مرشد کی ماننے والے نہیں ہوں گے من مانیاں کرنے والے ہوں گے کبھی کچھ پڑا وہ چھوڑا پھر وہ پڑ وہ پڑ وہ کر گھروں کے گھر اجار دیا تو اللہ والو میں ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی اعتماس کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ اگر رب حساب کرنے پہ آ گیا جس طرح شافی نے یہ پردے ہٹا دیئے اگر اللہ نے پردے قیامت کا دن ہٹا دیئے تو سوچو تمہارا کیا بنے گا کتنی نسلیں ہیں جو تجھ سے حساب مانگیں گے خود تو تم قبروں میں اتر گئی پڑ پڑھا کے یہ پیچھے جو پچاس بچے چھوڑ گئی ہو پوتے پوتیاں نمازے نمازیاں یہ جو زلت کی زندگیاں بسر کریں گے کب ان حلاس سے نکلیں گے ان کا ذمہ دار کون ہے ان کا ذمہ دار کون ہے جہاں سے بات شروعی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں کوئی گھر بلائے آیت کریمہ سوالات پڑھنے کے لئے تو ہم چلے جائیں تو یہ میں نے اتنا بڑا جو موضوع کو کھول کے کر دیا اتنی تقریر کر دیا یہ سمجھانے کا کیا مطلب ہے کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا اب دیکھو آیت کریمہ بچے بچے کو معلوم ہے یہ جلالی ہے حالانہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جلالی کیا ہوتا ہے کاری صاحب ہے نا یہ لطیفہ یہ معلوم نہیں ہے کہ جلالی کیا ہوتا ہے جمالی کیا ہوتا ہے لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ آیت کریمہ جلالی ہے تو لو سنو سنو آئی معلوم ہے نا اب کوئی بھی اللہ کا جلالی ذکر ہو کوئی آیت ہو کوئی اسم ہو کوئی صورت ہو ابھی انہیں تھوڑ دن پہلے بیان میں کہا کہ بن حسار کے کروگے تباہی پھیر کے رکھ دے گا تباہی پھیر کے رکھ دے گا اب اللہ والو سنو کہ آیت کریمہ آیت کریمہ نے تمہارے گھروں کو تباہ کیسے کیا ہے اب فقیر بتاتا ہے اب فقیر بتاتا ہے ہوتا کیا ہے بیٹے کا ویزا نہیں لگ رہا آیت کریمہ مریض کی حالت نازب ہو گئی آیت کریمہ کسی کا آپریشن ہے آیت کریمہ رشتہ نہیں ہو رہا آیت کریمہ کڑی روزکے آگئی ہے آیت کریمہ کڑی رو تراغ ہونی ہے آیت کریمہ کاروبار نہیں چل رہا آیت کریمہ کنہ اکو اور سوالک ایسی ہی ہو رہا یا اور جو دنیا کے مسائل ان کے لیے جو موٹے موٹے تھے وہ میں نے گن دی ہے اللہ والو جو ہمارے دنیا کے معاملات کی اندر رکاوٹ آتی ہے وہ کیوں آتی ہے ہماری غفلت کی وجہ سے اس کی وجہ سے غفلت جب ہم غافل ہوتے ہیں تو شیعتین رکاوٹ کھڑی کر دیتے رکاوٹ کھڑی کر دیتے میں آسان مثال دیتا ہوں اگلی بات آپ کو سمجھ آ جائے کیونکہ رکاوٹ کیا ہوتی ہے اور وہ ختم کیسے ہوتی ہے آپ کسی جگہ پہ ملازمت کر رہے ہیں آپ کا باس آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے ناراض ہو گیا حیضر رسول پوچٹ آفیس میں آپ سے کوئی باس ناراض ہو گیا اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ جس کی باس مانتا ہے نا اس کی سفارش کھلوا دو سادہ اور آسان طریقہ ہے جو اس کا یار دو سجن ہے اس سے کھلوا دو میری تنہا بند کی یہ میرے چھوٹ چھٹے بچے ہیں میرے بانی کو وہ اس کو فون کر دے گا یار بچہ فیضر رسول غلطی ہو جاتی چلو تنہا کھول دو تنہا کھل گئی ختم ہو گی بات اب غلطی ہوئی تو کیا ہوئی رکاوٹ آ گئی اب آپ نے کیا کیا کہ جو اس کے جاننے والا اس کو کہلوا دیا تو رکاوٹ ختم ہو اللہ اللہ دنیا کے تمام معاملات کے اندر ایسے ہیں جب ہم غافل ہوتے ہیں تو شیعتین درمیان میں رکاوٹ خڑی کر دیتے ہیں تو شیعتین کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ کو کوئی یا اللہ ایندر چھوٹا اس کو تو درمیان میں سے نکال جب اللہ کہہ کے بغار ہوگے رحمان کہہ کے بغار ہوگے رحیم کہہ کے بغار ہوگے اللہ اٹھا کے ادھر مارے گا تمہارا رستہ کھل جائے گا صرف وظائف کا اتنا مقصود اور مطلوب ہے اس کے آگے وظائف کچھ نہیں ہیں میں کئی بار یہ کہتا ہوں کہ اگر وظائف سے بندہ امیر ہوتا تو مسجد کا جو موزن ہے وہ تمہارے ٹکروں پہ پلتا تمہارے گھر میں کولا لے گیا تھا روٹی لینے کے لیے اس کے سینے میں قرآن ہے تجھے ایک آیت بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی تو اس نے ایک سو چودہ صورتیں اپنے سینے میں اتاری ہوئی ہیں دن رات وہ پڑھ رہا ہے نمازیں پڑھا رہا ہے تراویہیں پڑھا رہا ہے سارا دن اس کا اوڑنا بچھونا قرآن ہے وہ امیر کیوں نہیں ہو گیا یا جو مدارس کے اندر اسادزہ پڑھاتے ہیں روزانہ تیس تیس سپارے پڑھاتے اور سندے ہیں وہ امیر کیوں نہیں ہو گئے وہ پورا قرآن پڑھ کے امیر نہ ہوئے تو ایک آیت پڑھ کے امیر ہونا چاہتا ہے وظائف اللہ والوں جو ہمارے نصیب ہیں ہمارے تقدیر میں ہمارے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وظائف صرف اس کے اندر جو رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے اس کچھرے کو نکالتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے سلام دی ہوتی ہے کیونکہ آپ اللہ کو پکارنے مدد کے لیے اللہ کا نام لے رہے ہیں اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے آسانی باقی یہ نہیں ہوتا کہ تیرا پیسہ ڈبل ہو جائے گا تو ٹرپل ہو جائے گا وہ جو تیرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہی ملنا ہے ہاں مقدر بدلنے کے اللہ نے طریقے بتائیں ہیں ڈبل کرنے ہیں ٹرپل کرنے ہیں چھکے لگانے ہیں باؤنڈری لگانے ہیں اس کے اللہ کے نبی نے طریقے بتائیں ہیں وہ دو طریقے ہیں ایک ہے دعا اور ایک ہے صدقہ نہ ہم دعا کرتے ہیں تو نہ ہم صدقہ دیتے ہیں ہم کرنے صرف وظیفے تو بھائی وظیفوں سے رزق میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے نہ رزق بڑھتا ہے اور نہ رزق کو چھکے لگتے ہیں چھکے لگتے ہیں دعا سے یا کسی کو دینے پہ یعنی خرچ کرنے پہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے پہ تو اللہ جب ہمارے گھر والوں نے یعنی ہماری خواتین نے یا مردوں نے عورتوں نے بن پوچھے یا بن اجازت کے بغیر اجازت کے جب وظائف شروع کر لیے دعا کو بھی چھوڑ دیا صدقے کو بھی چھوڑ دیا اللہ سے مانگنا بھی چھوڑ دیا تو پھر اس کا نیجا کیا نکلا کہ وہی وظائف ہماری جان کے دشمن بن گئے یعنی اس کو ہم کہتے ہیں طویز الٹے پڑ گئے طویز الٹے پڑ گئے اب وہ مائیں یا وہ گھر جن کے اندر آیت کریمہ پڑا جاتا ہے میں نے کیا کہا کوئی پریشانی آگئی آیت کریمہ اب پریشانی کا حال کیا تھا جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا صدقہ دو اللہ سے مانگو اللہ کا ذکر کرو استغفار کسر سے کرو درود پاک پڑھو دونوں رحمت کا نظام ہے ہم نے اللہ کے نبی کا بتایا طریقہ اور اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا نبی لیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا ہم نے آیت کریمہ ٹھوک دیا جیسا بانکیں کھلی ہیں کہ نہیں تھوڑا تھوڑا دماغ بھی کھل رہا ہے ہم درود پڑھنا کس کی سنت ہے اللہ کی اور استغفار کرنا کس کی سنت ہے کملی والے کی ہم نے دو ہستیوں کی سنت چھوڑ کے آیت کریمہ درمیان میں ٹھوک دیا تو پھر سنبھال لو استغفار کا ذمہ دار تو اللہ اس کا رسول ہیں ہم اللہ کے کہنے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ان کے بتانے پہ پڑھ رہی ہیں آیت کریمہ سوالات تو اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں ہے اللہ نے حکم اتا رہا ہی نہیں ہے تو منمنی کر رہا ہے ذمہ دار کون ہوگا اللہ اس کے رسول ذمہ دار بھی تو ہوگا تو پچا اب ہر بندے کو معلوم ہے جس طرح میں نے کہا کہ آیت کریمہ جلالی ہے اب جلالی آیت کریمہ یا کوئی جلالی ذکر بغیر حسار کے بغیر ساتھ کا حساب رکھے بغیر اجازت کے پڑھیں گے تو وہ کیا کرے گا اور جاڑ کے رکھ دے گا اب آپ پیچھے آئیں گھر میں آگئی پریشانی کسی کو سو جی اوہ فلان نے آیت کریمہ پڑھایا تھا تو سی بھی پڑھو فلان نے آیت کریمہ پڑھایا تھا تو سی بھی پڑھو رکاوٹ اللہ کی طرف سے کھڑی ہوئی اس کا ذریعہ کون بنا شیطان یا کوئی انسان ٹھیک ہے نا دو ہی بڑھتے ہیں نا من الجنہ دی ون ناس کوئی شیطان یا انسان اس کا ذریعہ بن گیا کہ اس نے رکاوٹ آپ کے کام میں کھڑی کر دی اب وہ رکاوٹ تھی منی سی رکاوٹ کتنی سی منی سی یعنی چھوٹی سی رکاوٹ تھی اور آپ نے سوہ لاکھ مرتبہ آیت کریمہ منت مان دی ہے نا مان سے چھے بھائے چھے میں پک بھری ہوئی کبھی اس کو استعمال رکاوٹ اتنی سی تھی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کے نور کو برداشت کر دے جب قرآن کا نزول ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے اور اگر اونٹنی پہ سوار ہیں تو وہی آگئی تو اونٹنی وزن کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھے اگر کسی صحابی رسول کی رانگ اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے تو صحابی رسول کیا کہتی ہے کہ مجھے یوں لگا کہ میری ہڈی گئی میری ٹانگ گئی یعنی میری ٹانگ ٹوڑ جائے گی کتنا دباؤ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ آتا نبی کون امام الانبیاء محبوب خدا بعد از خدا ان سے بھر کے کوئی بزرگ نہیں ہے تو جب قرآن اترتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کے اوپر یہ کیفیت یا یہ حال جو ہے وہ تاریہ ہوتا مسلمان تو پندروی صدی کا مسلمان پندرہ نمبر بندہ ہے تو قرآن کے ساتھ مزاق شروع کر لیا تو نے اس کو مہگ سمجھا اخبار جہان سمجھے یا لطا کے گانے سمجھے جلجی سنگ تُنہیں غزلیں سمجھی کہ بھئی اے نہیں اے کیسر بدل کے اے لادو اے گانا نیت اے لادو تُنہیں تو مزاق سمجھے لیا قرآن کو وظائف کو تو پھر تیرے ساتھ یہی ہونا تھا کہ اللہ نے تیری نسلوں کو اجاد دیا اور تجھے شیطان نے کیا پٹی پڑھا دی ہے جادو 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 کا علاج کروا رہے ہیں جو مال ہے وہ برباد ہو رہے ہیں اور وہ رجت کا شکار اور اتجار ہے وہ گنجل اور بڑھتا جا اب میں نے کیا کہا بلال برشانی کتنی تھی مل نہیں تھی تو کام کتنا موقع کتنا بڑا کھول دیا پڑھاؤ جی سوال آخ مرتبہ عید کریمہ اس وقت یہ بھی بھول گئے کہ یہ چھوٹے تھے بڑے تھے آگے آیت کریمہ شروع ہو گیا تھوڑی بار ابھی آیت کریمہ پڑھا تھا شیعتین جلے کیونکہ اللہ کے ذکر سے شیعتین کو تکلیف ہوتی ہے وہ شیعتین درمیان میں سے ہٹ گئے کام ہو گیا اب کیونکہ مند مانی تھی سوال آخ پڑھنا ہے وہ دو دن تم نے ایک تصویح کی دو تصویح کی اللہ کا ذکر کی جب غفل سے نکلے اللہ نے کرم کر دی رستہ کھل گیا اب تم نے کیا کیونکہ مند مانی ہے تو سوال پورا کرنا ہے اس سوال لاکھ جو پڑھا نہ حسار کیا نہ جتنے لوگ پندرہ بیس لوگ پڑھ پڑھ سارے خاندان کے اندر آگ لگ گئی اب جو شیعتین جلے تیرا کام تو دو تین میں روکا تھا وہ جب شروع کیا فورا اسے بھاگ گئے تیرا کام کھل گیا جن کی اب مر گئے تجھے قیامت تک نہیں چھوڑے گے تجھے قیامت تک نہیں چھوڑے گے تو نے آیت کریمہ دو دن میں سوال مکمل کر لیا تین میں کر لیا پانچ میں کر لیا آخر تو بند کر دیا نا تو جن کے مرگے ہیں اب وہ بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں تیری زندگی ہے پچاس سال پچپن سال پیسر سال حد ستر سال تو ان کا تین سال کا بچہ ہوتا ہے ان کا تین سو سال کا بچہ ہوتا ہے اب مجھے بتاؤ کہ تیری سات نسلیں تو گئی آرام سے یا پھر اللہ کو اپنا کرم کر دے کو موجزہ دکھا دے قدرت کاملہ کا اظہار کر دے تو بچ ہم نے اپنے گھروں کو یوں اجاڑا ہے کہ آیت کریمہ پڑھا جا رہا جناب فلان گھر میں آئیت کریمہ پڑھا جا رہا میں آپ کو اپنے دوست حباب کے ایک بار سراؤ رہا ہوں بہت ضروری یونیورسٹی کے جو ہیڈ او ڈیپارمنٹ یعنی دین تھے ڈاوٹر مجاہ صاحب کامرس ڈیپارمنٹ وہ دوزار تین میں فل پروفیسر بنے پھر دوزار چار اس کے بعد یہ فاروق لگاری وغیرہ یہ لوگ تھے وہ اس کے امیدوار تھے وی سی کے وائس چانسلر کے اب وہ بھی میرے مریض ہیں ڈاوٹر مجاہ صاحب تو آشک دورانی صاحب جو وائس چانسلر ہیں وہ بھی میرے مریض ہیں اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا تھا کہ آشک دورانی صاحب ان کا تعلق تھا فاروق سفارش تھی جس طرح ہمارے پاکستان میں چلتا میرر تو ہوتا نہیں وہ آشک دورانی صاحب جو کیا بن گئے وی سی بن گئے یعنی بہت یونیورسٹی کے یہ جو مجاہ صاحب ہیں یہ کیا ہوگئے ڈراؤپ ہوگئے پھر ملازمت میں رکافتیں جس طرح ہوتی ہیں کسی سیانے کسی سجن نے سجن نہیں یہ تو میں نے آنکھیں کھول لی ہیں تو باپ کہہ رہے ہیں نا ورنہ آخر تو وہ سجن نہیں تھا نا اس سجن نے اس منتھار نے کہا پروفیسر صاحب سوہ لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھو پرشانی بل ختم تھی بیسی انہوں نے ان کے کہنے پھر اللہ بھالو وہ آیت کریمہ پڑھا جب وہ پڑھتے تھے تو صحیح رہتے تھے جب وہ پڑھنا چھوڑتے تھے تو دوبارہ مسائل آ جاتے تھے پھر انہوں نے آیت کریمہ اتنا پڑھا میرے سے ان کا تعلق بنا دو ہزار چار میں جب مریض کے طور پر میرے پاس آئے تو مجھے آ کہیں لگے کہ دو صاحب میں نہ بیٹھ سکتا ہوں نہ اٹھ سکتا ہوں میں اپنی کرسی ہے آفس کی اس طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا میرے بدن کے اندر آگ لگی یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی میرے ساتھ کیا ہو رہے اور پڑھ کیا رہے تھے آئیت کریمہ پریشانی ختم تھی بس ایک ختم دلاؤ ہمارے ہاں بھی ہوا تھا ہم نے یوں کیا تھا اب ان کی یہ حالت ہو گئی میرے سونے کا نظام ایسا چل پڑا اللہ پاک ان کی نیت تو خراب نہیں تھی جس طرح میں نے بارہ کہ ہماری ماں بہن نے ظلم ڈھایا ہے تو ان کی نیت کے اوپ ہم بات نہیں کر رہے ہیں جہالت کا نوحہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس طرح ان کی نیت بری نہیں تھی نیت اللہ سے مدد کی نہیں تھی اللہ کا نظام ایسے چلا کہ وہ لہور گئے ہوئے تھی گورنر کو ملنے کے لئے بی سی جہاں وہ لوگ سلام کر دیں کہتے ہیں میں سلام کر کے نے ایسے ہاتھ رکھے ہوئے کہتے ہیں ہاتھ رکھیں ہیں تو پیچھے ایک بزرگ آئے سفید داری والے کپڑے سے انہوں نے سارا اپنا چیرہ جو ہے وہ ڈھاپا ہوا تھا سفید لباس بری سفید اوپر رمال تھا تو میرے دونوں کندوں کے درمیان میں آکے ہاتھ رکھا تو مجھے کہنے لگے آئیت کریمہ تی اوہی اینا یاسی صاحب آنکھیں کھلی ہیں یا دماغ کھل رہا ہے انگ کھل رہا ہے ان بزرگوں نے آکے کہا کہ آئیت کریمہ تی اوہی اینا کہتے ہیں بس ان بزرگوں نے میرے دو کندوں میرے شانوں کے درمیان میں ہاتھ رکھا ایسے تھا جیسے کوئی برف کی سل رکھ دی میرا جسم گرمیوں کے دن میں پاگل ہوا ہوا تھا میرا جسم ایسی 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 تھنڈا ایخ اس کے بعد مجھے محبت نے کہا جتنا تم نے پڑا تھا جو اللہ کا جلال تھا وہ ہم نے واپس لے لیا اپنے اندر لے لیا تجھے ہم نے سکھ ہی کر دی آج کے بعد یہ غلطی نہیں کرنی مرشد ڈونڈو تو پھر یہ جا کے کام کرو کوئی رہبر ڈونڈو آج ہم نے زندگی بتات بچا دی ہے تو جس کے در پہ آیا ہو ہے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا ہلا ہلا ڈونڈر مجاہد صاحب اب چار مہینے پہلے فوت ہوئے ہیں ایک بندہ دین ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جہاں پہ مال آف گلگش کہنے لگا کرسٹل مال بنا ہے یہاں پہ پائنئر کالج ان کا تھا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آج ان کے گھر والی مجھے کہہ کہ گئی حضرت صاحب میرے پاس بیٹی بھیانے کے لیے پیسے نہیں اب آنکھیں کھلی ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اولاد بھی کوئی نہیں ایک پندرہ بچے ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا دیا ہوا گھر وی سی کے لیول کا گھر فل لیول گاڑیاں سب کچھ تیے ڈیے لاکھوں میں تنخواہ پھر اپنا پرائیوٹ کالج پھر زمینے چار پانچ مجھے معلوم ہے جو ان کی تھی دکان نے کئی جو میں پر لی ہوئی سب کچھ اجڑ گیا ایک بیٹا ہے پڑھ کے باہر امیرکہ یا انگلینڈ چلا گیا ہوا ہے اب اس کی بیوی دھائیں مار مار کے چار مینے پہلے جب وہ فوت ہوئے میرے پاس آئی مجھے بتا رہی کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں جب بن مرشد کے یہ رستہ اختیار کیا تو اللہ والو یوں اجھاڑ کے رکھ لے اب ڈاٹر مائی بابا رہ رہے ہیں میاں بیوی میں بس میں بن نہیں رہی کتنی بار مجاہ صاحب کی میسیس نے مجھے کہ آپ بھی اسی رستے کے ہیں میرے میاں بھی اسی رستے کے ہیں آپ میں اور زمین اسمان کا فرقہ آپ باتیں اور طرح کی ہیں وہ بات اور طرح کی کر دیں میں نے غلام بن جاؤ سارے نظام تمہارے صحیح ہو جائیں تو اللہ نے یہ ساری باتیں میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کر دی کہ کبھی آپ کے گھر میں دعوت آئے کہ آیت کریمہ پڑھنا بڑے محبت کے ساتھ کیونکہ قرآن نیک کام دعوت ہے لیکن ان کو سمجھانا نہیں سمجھے انہیں کہیں درود پاک پڑھاؤ تو ہم حاضر ہیں لیکن آیت کریمہ کے لیے معذرت کبھی آیت کریمہ بغیر اجازت کے نہیں پڑھنا اس طرح بہت اور کوئی صورتیں ہوتی ہیں کسی نے منت مانگی ہوتی ہے کہ ہم اتنی بار صورت مزمل پڑھیں گے تغابل پڑھیں اور اکثر لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے اس کے لیے صور یاسین کا ختم دلاتے اور پھر خاص طور پہ خاص طور پہ خاص طور پہ کتنی بار میں نے کہا ہے تین بار اسے زیادہ تو نہیں کہنا تین بار کہنا سنت ہے یہ پڑھوانے کے لیے کوئی آئے اسے کہنا اے پھڑ میرے کو پائنچ سو روپیہ تو میرے طرف لنگر چلا دی پڑھوا کسی اور گل کبھی یہ کام نہیں کبھی میرے اپنے بچوں سے مدرسے کے ساتذہ نے پڑھوایا دونوں بچے بیمار رہنا شروع ہو گئے آج میں ہم نے نہیں جانا پیٹ میں درد ہو رہا بڑی پیٹ ایک دو دفعہ میں نے دم کیا پھر بھی مسئلہ رہا پھر میں ایک دفعہ ایسے کریدار میں نے کہا بیٹے آپ کیوں کیا مسئلہ کیوں نہیں جاتے وہاں ٹیچر مارتے ہیں یا سبق یاد نہیں ہوتا تھوڑا سا آپ کی منزل رہ گئی ہے میرا بیٹا کیوں نہیں جانا پیار مبس پوچھا انہوں نے کہ بابا اب انہوں نے تو اپنا لہولہ والا قوتہ پڑھا کے کام نکال لیا ہمارے بچے تو کر دیئے نا برباد اب میں اس رستے کا مسافر نہ ہوتا میری اولاد تو خراب ظلیل ہو گئی جن اب مدرسہ چھوڑ دیتے درمیان میں منظر ٹوڑ جاتی ان کی ایسے وہ آوارہ گرد سکول میں ہو جاتے تو اللہ اللہ جن کے اولاد آوارہ گرد ہوئی یہی تو کہانیاں یہی تو رونا رو رہا کہ میرے رب کا کرم تھا اللہ نے مجھے بتا دیا میں نے اس کی تحقیق کر لی پھر میں نے سختی کے ساتھ ان کو پیغام بھیجا کہ میرے بچوں کو آج کے بعد آپ نے کسی کام جو ہے لوگوں کے گھروں میں کیوں بیجتے ہیں پھر اللہ نے کرم کیا اس طرح آپ کے بچے کہیں لوگوں مدرسے میں پڑھتے ہیں تو لوگوں کے گھروں میں سپارے پڑھنے چاہتے ہیں اپنے بچوں کو مت جانے دیں لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے تمہارا گھر برباد ہو جائے جائے بول رہا میں اپنے کملی والے کا پیغام ان کی امت تک پہنچا رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کی بربادی کی یہ وجوہات ہیں جادو نہیں ہیں تمہاری جہالت اور تمہاری نلائکیاں ہیں ختم شریف پڑھاتے ہیں تو ختم شریف بھی تو قرآن ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کسی کے گھر میں آپ قرآن پڑھنے جاتے ہیں ختم شریف پڑھنے جاتے ہیں یا کوئی اور ذکر کرنے جاتے ہیں وہ اپنے گھر میں خیر و برکت کیلئے کروا رہی ہیں یا کسی مسئلے کے لئے کروا رہی ہیں جب ایک جگہ پہ اتنا ذکر ہوگا وہ ذکر تو آپ کر لیں گے اس پیچھے پیرا کون دے گا میں نے پیچھلے پیان میں یہ بات سمجھائی کہ کسی کے گھر پہ روڑا مارنا بڑا آسان ہے ردی عمل روکنا کمال ہے آیت کریمہ میں بھی پڑھا سکتا ہوں آپ بھی پڑھا سکتے ابھی ہم اتنے لوگ پیٹے ہوئے ہیں ابھی ہم نہیں پڑھ سکتے کمال یہ ہے کہ آیت کریمہ پڑھنا کمال نہیں ہے اس کو جذب کرنا کمال ہے اور بعد میں آنے حالات کو سنبھال کمال ہے وہ نظر نہیں آتے وہ تو کچھ نظر ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ ہم نے روڑا تو شیطان کے گھر میں مار لیا ہے یا اگلے دن رات کو آ کے یا دس دن مہینے کے بعد دشمنی پڑے گی یہ تھوڑے یا لنہ کرے پڑھ کے نکلے تو وہیں مار گئے اگر ایسے ہو تو لوگوں کو پتا نہ چل جاتا پھر آج فقیر کو بولنا تو نہ پڑھتا وہ تو دشمنی بات میں پڑے گی اب مجھے بتاؤ میں نے جو یہ باتیں رجعت کے بیان کے اندر بار ہا کہیں کہ زمانے میں کوئی تمہیں تحقیق کر کے بتا دے تفتیش کر کے بتا دے کہ یہ ہے کیا تو میں نے کیا کہا تھا کہ ہم اس کے جوتے اپنے سر پہ لے کے چلے گے کیوں یہ کہانی نہیں سمجھ جائے گی جب تک پیش پورا نظام آپ کو نہیں کوئی اللہ دکھا دیتا آپ جو ہے وہ اس کی تحقیق ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر میں یہ حالات آئے ہیں یہ کس وجہ سے آئے ہیں اب دیکھیں کتنے لوگوں کے خط میسیجز میرے پاس پڑھے ہیں انہوں نے کہ حضرت جس دن کا ہمارے گھر میں آیا ہمارا بیڑا گھر ہو گیا تو تویز کی طرف تو دہان جائے گا تو جو آپ کا بچہ آپ کی بہن آپ کی والدہ آپ کی ساس گھر میں آئیت کریمہ پڑھ رہی ہے یا لوگوں کے گھروں میں جا پڑھا رہی ہے اس نے فقیر آیا ہے ڈاکو کے آنے کا امکان ہے ڈاکو کس وجہ سے آئے ہیں پیسے کی وجہ سے جب پیسہ نہیں تھا تو ڈاکو نہیں تھے اب پیسہ ہونا بری بات نہیں ہے بری بات کیا ہے کہ جب پیسہ آیا اللہ نے پیسہ دیا آپ نے حسار کیوں نہ کیا آپ نے سیکیورٹی کیوں نہ لگائی آپ نے لاکر استعمال نہ کیا آپ نے گن میں نہ رکھا چوکی دار نہ رکھا کوئی صندوق تھا وہ نہ رکھا قصور بین ہی اللہ نے آپ کو آیت کریمہ پڑھنے کی توفیق دے دی آپ نے سیکھا کیوں نہ یہ نہ سیکھنے کی سزا ہے یہ نہ سیکھنے کی سزا ہے یہ تو رو رہ ہوں کہ جب یہ فکرہ آیا یہ فرقہ آیا یہ فترہ آیا یہ فساد آیا ہماری امت کے اندر کہ ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے تو کیا ہوا کہ ہمارے سے جو پہلے ملی نسل تھی وہ بے روانوی کا شکار ہو گئی کہ مالی تنگزی یا رسول اللہ میں کیا کروں عبداللہ بن مسعود یا رسول اللہ کیا کروں فرمایا کہ بیٹیوں کو بھی خود بھی صورت واقعہ پڑھو یا رسول اللہ مجھے عربی ہے مالی تنگزی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تو تسبیح ملائکہ پڑھ کسی صحابی رسول کا کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی مجھے بتا دیں دکھا دیں کسی صحابی رسول نے یہ کہا یا رسول اللہ میں صورت واقعہ دے نال کلو اللہ حدی پڑھ لیا کروں کوئی مجھے ضعیف حدیث دکھا دیں روایت بتا دیں کوئی من گھرد موضوع ہی دکھا دیں کہ کسی صحابی رسول نے آگے سے کہا تڑکہ لگانے کی کوشش کی کہ یا رسول اللہ وہ آپ نے فلان مجلس کے اندر صورت اخلاص کے فضائل بیان کیے تھے کہ یہ 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 سواب ہوتا ہے تو یا رسول اللہ دو تصمیعیں نال ہو دیا نا کڑ لگا کروں ہم نے وہ مقدس مبارک زندگی چھوڑ دی اور آج جو میں بات کرتا ہوں ساتھ شروع ہو جاتے ہیں حضرت صاحب ہم ادھنال اے نہیں کر سکتے ادھنال اے نہیں کر سکتے بھئی اس کے ساتھ یہ کرو گے تو پھر تم جانا تو تمہارا رب جانے جو تم نے کیا میں تو وہ کھول رہا ہوں ابھی کہ تمہیں بربادی تمہارے دیندار گھروں میں سوم و صلاة کے پبند گھروں میں وظائف پڑھنے والے اللہ اللہ کرنے والے گھروں میں تباہی کس نے پھلائی نمبر ون آیت کریمہ نمبر ٹو پنچ سورتہ اور وظائف کی کتابیں اور نمبر تھری نہیں ہے نمبر تھری نہیں نمبر تھری صرف یہی ہے کہ تُو نے اللہ کی سنت چھوڑ دی تُو نے نبی علیہ السلام کی سنت چھوڑ دی تُو نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا تُو نے استغفار کرنا چھوڑ دیا تُو نے کہا کہ اس طریقے سے مسائل حال نہیں ہوں گے ہم پیروں کے وظیفوں سے مسئلہ حال کریں گے اللہ نے تجھے اجار کے رکھ دیا کیوں؟ تجھے کھانا آتا تھا تجھے پچانا نہیں آتا تھا تجھے پڑھنا آتا تھا لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین تجھے معلوم ہی نہیں تھا پڑھتا گیا اللہ کے انوارات گرتے گئے تجھے بھی کچھ فائدہ ہو گیا باقی نسلوں کو نقصان ہو گیا ساری نسلیں برباد ہو گئے تُو نے ان کے مقدروں کو تینی لگا کے جلا دیا ہے اور نام کاری صاحب کس کا بن گیا ہے جادو ہو گیا ہے ساڑھی بہو کر دیئے ساڑھی پھپی کر دیئے ساڑھا شریکہ کر دا ہے فلان کرتا ہے فلان کرتا ہے سارے رشتے بھی ختم ہو گئے تو اب تن تنہار اور کیا بن گئے خارش والے کتے کی طرح بتر ہو گئے یعنی جب اللہ بلو یہ والے مسائل زندگی میں آ جاتے ہیں تو میں اس دن بھی بیان میں رجعت کے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ خارش والا کتہ اس سے کوئی بتر لفظ نہیں ہے میرے پاس ڈکشنری میں یعنی انسان موت مانگتا ہے موت نہیں آتی کہ اولاد ہے وہ بتمیس بے رواروی کا شکار بہو ہے وہ دیکھ کے راضی نہیں ہے بیٹا ہے تو وہ گلاس پانی کا دے کے راضی نہیں ہے ماں گھر مر رہی ہے باپ خانسی سے مر رہا ہے کوئی دعائی لے کے دیکھ راضی نہیں ہے تو یہ سارے مسائل دیندار گھروں میں اس کی بہت سے وجوہات ہیں وہ وجوہات ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع صرف یہ ہے وظائف کی دنیا وظائف کی دنیا فالانہ نے یہ میں نے تمام گزاشات اس لیے کی ہیں کہ اپنی نسلوں کو برباد نہیں کرو نہ اپنی ذات کو جو ہے وہ الجاؤ جب وظائف کی دنیا میں آؤ تو پھر جو وظائف کی دنیا کے ماہر ہیں پہلے استاد پکڑو تو پھر اس وظائف کی دنیا سے نفع اٹھاؤ ورنہ وظائف کی دنیا نے اجھاڑا زیادہ ہے اور نوازہ کسی کال کال کو ہے خال خال کو ہے کسی ایک کو نوازہ ہے دو کو نوازہ ہے دس کو نوازہ ہے وہ اونگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں لیکن جو اس وظائف کی دنیا سے برباد ہوئے ہیں اجڑے ہیں وہ میں نے آپ کے نشاندہ ہی کئے کر دی ہے کہ گر گر اجڑے ہیں گر گر اجڑے ہیں گر گر اجڑے ہیں اب آپ حضرات میں سے اپنے دو صحباب اپنے معاشرے کے اندر اپنے گلی محلے خاندان کے اندر تخیل کے اندر بھی نگاہ ڈالی ہے تو گھر جا کے بھی میری اس بات کی تحقیق کرنی ہے کہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں اگر وہ سومو سلات کے پمان ہیں رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں اس کے بوجود وہ پریشان ہیں تو آپ نے قرید نہ ہے تو قرید کے مجھے میری تحقیق کو آگے بڑھانا ہے کہ واقعی ہماری تحقیق ٹھیک ہے تاکہ ہم امت کے سامنے اور مضبوط دلائل کے ساتھ بات کر سکیں خوصہ تک کسی کی اصلاح ہو جائے خوصہ تک کسی کی اصلاح ہو جائے تو مختصر یہ اللہ والو کہ اگر وظائف کے دنیا میں آنا ہے تو بن حادی کے بن مرشد کے بن رہبر کرے نہیں آنا اور سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے درود پاک ہے استغفار ہے پانچ وقت کی نماز پڑے رزق حلال کمانے کی کوشش کریں تم چلتے پھرتے حضور کے غلام ہو اور اللہ کے ولی ہو اس سے بڑا کام مجاہدہ ریاضت اس دور میں نہ ہو سکتے ہیں نہ ضرورت ہے اس سے آگے چھلانگ لگانا چاہتے ہو تو پہلے ان کے پاس جاؤ جو اس رستے پر چلنے کے ماہر ہیں ٹھیک ہے مولا علی کے پاس ایک صاحب آئے انہوں نے آکر رستہ پوچھا کہ فلان رستہ جو ہے وہ یمن کو جاتا ہے تو فلان رستہ جو ہے وہ بھی تو یمن کو جاتا ہے تو مولا علی نے فرمایا کہ مجھے رستے زمین کے رستوں کا مجھے نہ پوچھیں مجھے زمین کے رستوں کا علم نہیں ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو آسمان کے رستے پوچھو مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو آسمان کے رستے پوچھو تو اگر روحانیت کے رستے پوچھنے ہیں تو مولا علی کے در پہ جانا پڑے گا یا ان کے در پہ جانا پڑے گا جو اس در کے غلم ہیں جنہوں نے ان سے کچھ سیکھا ہے تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ یوں پڑھنا ہے ایسے کر رہے ہیں پھر انشاءاللہ پہنچ سورتہ سے بھی نفع ہوگا آیت کریمہ سے بھی نفع ہوگا پھر کرم ہی کرم ہے تو اللہ رب العظم صاحب کو یہ سمجھتے عطا فرمائے اور اس توبہ کے ساتھ کہ یا اللہ جو کچھ ہو گیا ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں نے بہووں نے ساس ماں نے جو انجانے میں نجانے انجانے میں کیا لا شعوری طور پہ کیا اللہ انہوں نے بھی معاف فرما در بزر فرما اور ہمیں بھی ان اثرات سے محفوظ رجت کیا اثرات سے محفوظ فرما جو گھر میں پریشانیاں آگئی ہیں تکلیفیاں آگئی ہیں بیماریاں آگئی ہیں جادو آگئی ہیں اللہ ان کے اثرات سے بھی محفوظ فرما آپ سب تک شفائے کامل آج لاتا فرمائے